ہمارے پاس بہت ٹائپ کی بزنس ہے ہمارے کمپنی کا نام ہے سکراج مشینری کمپنی نانک نام مشینری کمپنی ہمارے پاس کافی ٹائپ کی مشینز ہیں جیسے نوٹ بک میکنگ وائر میل میکنگ سکریو میکنگ نیپکن میکنگ پیپر کے لیٹیڈ اور وائر کے لیٹیڈ پیکنگ کی مشینز ہوتی ہیں سکربر پیکنگ ہو گئی ہیں سب ہی ٹائپ کی اگر برتی میکنگ سب ہی ٹائپ کی مشینز ہے آپ کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہو ہمارے نیچے دیئے گئے نمبر پہ کال کرو اب بتاؤ ہمیں یہ بزنس کرنا ہے ہم اس کی آپ کو ڈیٹیل مشین کی ڈیٹیل بزنس کی ڈیٹیل اس کی پرجیکٹر وہ سارا کچھ آپ کو وائٹس ایپ پہ بیزیں گے تو آپ کو کوئی بھی بزنس کرنا ہے آپ گھر بیٹھے بزنس کر کے کافی پیسے کما سکتے ہیں تو آپ نیچے فون اٹھائیے دیئے گئے نمبر پہ کال کرو اور جو بزنس کے بارے میں پوچھنا ہے پوچھو اور مشین خرید ہو بزنس شروع کرو تو آج میں آپ کے لئے ایسا مشین لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے وائر لیل میکنگ مشین وائر لیل جیسے آپ ہندی میں اس کو کانٹی بھی بولتے ہیں ہمارے پاس اس میں شے ٹائپ کے مشینز ہیں شے ٹائپ کے موڈل ہیں جیسے تو ہمارے پاس آج اس پر پیکٹری میں ہمارے دو مشین لے ریڈی ہوا ہے بھی اور بھی کافی ریڈی ہو رہے ہیں یہ بڑے سے کیل لے کے چھوٹے سے لے کے بڑا کیل کوئی بھی سائز بنانا ہے سب ہی بن جائیں گے آج انچکی کا کیل سے لے کے شیئے انچکی تک کیل بنانا ہے موٹا پتلا کوئی بھی سائز بنانا ہے سب ہی ٹائپ کے اس میں بن جائیں گے یہ مارا جو تیر مشین کا سیٹ ہوتا ہے ایک وائر لیل میکنگ مشین لگنی ہے فولی آتمائٹک مشین ہوتی ہے ایک وائر لیل میکنگ مشین لگے گی اور ایک پولشنگ ڈرم لگے گا اور ایک کٹر گرینڈر مشین لگے گا فولی آٹومیٹک مشین آپ کو کوئی زیادہ لیبر نہیں لگے کہ ایک ہی سکلڈ آدمی دس مشین چلا لیتا ہے ایک آدمی ہوگا تو وہ دس مشین اپریٹ کر سکتا ہے سانی سے کیونکہ فولی آٹومیٹک مشین ہوتی ہے رو لگاؤگے آٹومیٹک بس باہر جائے گی کیل بن کے نیچے گرتا جائے گا جو اس کی پیڈکشن ہے دو سو پیس سے لے کے نائن ہنڈرڈ پیسی دو ہنڈرڈ سے لے کے نائن ہنڈرڈ پیس پر منٹ کی پیڈکشن ہوتی ہے مشین کے ساتھ سے جو مشین کی پیڈکشن ہے سائز پر دپینڈ کرتی ہے جو پیڈکشن آف مشین دپینڈ پون در سائز آف نیل جیسے آپ آدھی انچی کا کیل میں آ رہے ہو وہ نو سو پیس جیسے نگلے گا پر منٹ کا جتنا بڑا کیل ہوتا جائے گا اتنی مشین کی پیڈکشن کم ہوتی جائے گی کیونکہ شوٹا کیل جلدی بنے گا بڑے مشین کا اتنا راؤنڈ بڑا ہوتا ہے مشین کا چلنے گا اس لئے بڑے کیل کی پیڈکشن پر منٹ کے ساتھ سے کم ہوگی لیکن کیجی کے ساتھ سے زیادی ہوگی جیسے جو ایک مشین ہوتی ہے جیسے دو انچی کی مشین ہے ایک انٹے میں اگر آپ کا سو کیجی نکال رہی ہے مٹیریل تو وہ چار انٹی والی ایک سو تین سے چالیس کیجی نکالے گی ایک انٹ دے گا تو اس حساب سے جو بڑا کیل ہوگا اس کا بجن ہیوی ہوتا ہے تو اس لئے وہ جادی بڑکشن نکالے گا تو یہ فلی آٹومیٹک مشین ہیں کوئی بھی اس کو لگا سکتا ہے ایزی پریٹ ہونے والی مشین ہے کیونکہ اس کی جو برکنگ ہے اس میں آپ یہاں پہ یہ وائر کا رول وہاں پہ رکھے جائے گا میں اس کی ویڈیو بھی آپ کو چلا کر دکھاؤں گا اور سب ہی کی مشین کی دکھاؤں گا گرینڈر کی دکھاؤں گا پولسٹنگ ڈرم کی بھی دکھاؤں گا پولسٹنگ ڈرم کی بھی دکھاؤں گا جہاں سے جا کر آٹومیٹک بن کے یہاں پہ کٹر لگے ہوتے ہیں اور ڈائی لگے ہوتے ہیں ڈائی میں جا کر کٹر سے کٹ ہو کے پنچ بن کے کمپلیٹ جو کیل ہوتا ہے کمپلیٹ کیل اسی میں ہی بن جائے گا اسی میں کیل بن جائے گا اس کے بعد جو کیل ایک ہی مشین میں کمپلیٹ بن جاتا ہے پولسٹنگ ڈرم کا کام ہوتا ہے اس کو پولسٹنگ کرنے کے لیے جو اس کے شائن لانے کے لیے کیونکہ جو کیل جب بنتا ہے وائر کو کبھی جنگ لگا ہوتا ہے رشت لگا ہوتا ہے کبھی تو وہ جب پولشنگ ڈرم میں اس میں لکڑی کا برادہ ڈالتا ہے ساتھ میں جو لکڑی کا بورا کہتے ہیں آپ لکڑی کا ویسٹ وہ اس میں ڈالتا ہے تو وہ جب اس میں ڈال کے یہ پانسو کیجی وائر نیل اس میں ایک ٹائم میں آئے جائیں گے اس میں آپ یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں سے اس کو کھول کر آپ اس میں آپ وائر نیل ڈال سکتے ہیں اس میں پانسو کیجی ایک ٹائم میں آ جائیں گے جس میں آپ اس میں ڈال کے ساتھ میں اپنے لکڑی کا برادہ ڈال دینا ہے تو جیسے اس کو آن کرو گے تو وہ آٹومیٹک گونتا جائے گا اور وہ پولش ہوتا جائے گا تو اس میں شائن آ جائے گی وائر نیل میں تو اس کا یہ بھی اس میں کیل بن گیا اس میں پولش ہو گیا اس کا کام بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کیا کام ہوتا ہے اب کو میں دکھاتا ہوں جیسے جیسے یہ مشین کے کٹر ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین کے کٹر ہوتے ہیں جنہوں نے وائر نیل کو کاٹنا ہوتا ہے تو اس کو کٹر جو ہوتا ہے کٹر کی دار لگانے کے لئے ہوتا ہے بس جب اس کی جس نے وائر نیل کو کاٹنا ہے آگے سے جس نے وائر نیل کو تیکھا کرنا ہے پوائنٹ بنانا ہے آگے سے تو یہ مشین میں لگے ہوتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کٹر ہوتے ہونے یہاں پر لگ بہتے ہیں اس کے اندر مشین جو یہ مشین ہے اس کا کام صرف ہوتا ہے اس کو کٹر کٹر کو یا ڈای کو دعا لگانے کے لئے کی کام ہوتا ہے اور سب کام نہیں لیکن اس 3 مشین لانے کے لئے اگر یہ نہیں سلے گا کام اگر کسی نے پولیش نہیں کرنا تو وہ پولیش مکرم ریسے شوڑ سکتا ہے ریسے تو تینوں مشین لگاؤ تو پھر بڑیہ کوالٹی بنے گی کیونکہ جو بھی آپ سے کیل چاہے گا وہ چاہے گا کہ شائنی کیل میں تیکھا ہوئے بڑیہ بنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کافی ٹائپ کے کیل بنے ہوئے میں سب ہی آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا کیل بنا ہوئے یہ دیکھئے جیسے یہ بھی ہے یہ چھوٹا سا بھی کیل بننا ہوئے یہ آدھی انتی کا کیل ہے یہ شائن کی بڑا کیل ہے کوئی بھی کیل ہے موٹا پتلا کوئی بھی بنانا ہے سب ہی اسی مشین میں بنیں گے یہ بلکی شائن ٹائپ کے موڈلز ہوتے ہیں موڈل کے ساپ سے ہر مشین کا پرائز ہوتا ہے تو جو مشین کا پرائز ہوتا ہے موڈل کے ساپ سے جو سب سے شوٹی مشین ہوگی جیسے جس میں ڈیڑھ انچی تک کیل بنے گا وہ سستا موڈل ہوئے گا جیسے موڈل نمبر ون میں لگا لو آپ جو سٹارٹنگ پرائز ہے تین مشین کا جس میں آپ کی ایک وائر نیل مشین آئے گی ایک پولشنگ ڈرم آئے گا اور ایک کٹر گینٹر آئے گا تو تین مشین کا سیٹ اپ جو تین لاکھ سے سٹارٹنگ ہو جاتا ہے تو وہ مشین کے ساپ سے آگے بڑھتا جاتا ہے آپ نے کوئی بھی موڈل لینا ہے تو آپ ہمارے نیچے دیئے گے نمبر پہ کال کرو یا واتشاپ پہ میسیج کرو تو ہم آپ کو مشین کی ساری ڈیٹیلز ویڈیو پروجیکٹر پورٹ سب ہی آپ کو مل جائے گا تو اس کی اگر آپ کو بات کریں روم کریل کی تو اس میں وائر لگتی ہے جیسے جتنا بڑی مشین ہوگی اس میں اتنا موٹی وائر لگے گی جتنی شوٹی مشین ہوئے گی اتنا پتلا کیل چلے گا اس میں کیونکہ جو بڑی مشین یوز ہوتی ہے بڑا کیل بنانے کے لیے اور بڑا کیل بنتا ہے موٹا تو جتنا شوٹی مشین ہوتی ہے شوٹی مشین میں یوز کرتے ہیں جیسے ایک انچی ڈیڈ انچی آدھی انچی پون انچی ہو گیا اتنا کیل ہوتا ہے تو اس لیے جو روم کریل ہوتی ہے اس میں لگتا ہے ایچ بھی وائر کہتے ہیں اس کو ایچ بھی وائر لگتا ہے ان مشین میں وائر نیل میں تو جو ہمارے سے مشین لے گا تو اس کو اور کہیں جانے کی جرورت نہیں ہے تو اس کو مشین بھی ہمارے سے ملے گی روم کریل بھی ہمارے سے ملے گا یہ نہیں کہ مشین کہیں سے لے رہا ہے روم کریل کہیں سے لے رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی کسٹمر کو کوئی پرشان ہونے کی جرورت نہیں ہے جو ہمارے سے مشین لے گا اس کو سبھی چیز یہاں پہ پروائیڈ ہوگی ہم جو مشین دیتے ہیں سارا اس کے ساتھ کمپلیٹ مشین ملے گا آپ کو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مشین ہے مشین بھی ہے موٹر بھی لگا ہوا ہے ہیولز کا موٹر لگتا ہے کرمٹن کا موٹر لگتا ہے سیمنز کا موٹر لگتا ہے باقی تین ہم آپشن دیتے ہیں کسٹمر کو جو کسٹمر بولے گا وہ موٹر لگ جائے گی یہ سٹارٹر لگا ہوتا ہے جس سے مشین آن آف ہوئے گی تو مشین کے ساتھ یہ بھی آتا ہے اور یہ ڈائی بھی آتا ہے مشین کے ساتھ یہ ڈائی سیکٹ بھی ہم ساتھانی دیتے ہیں فری میں دیتے ہیں بہت جو باقی لوگ ہیں وہ اس کے چارج کرتے ہیں سیکن ہم یہ بھی فری میں دیتے ہیں ارا کشن کلوڈی دیتے ہیں مشین کے ساتھ وائر سٹینڈ آئے گا یہ بھی مشین کے ساتھ انکلوڈی آئے گا جو پورا سیکٹ ہے وہ ہومے بتا رہا ہونے تم��zen تین لاکھ سے سٹارٹنگ ہوتا ہے باقی الگ الگ موڈل کے ساتھ سے الگ الگ کرائیز سبھی مشینز کے تو جس کا پروفٹ کی بات کریں تو اس میں کافی پروفٹ ہے اگر وائر لے رہے ہو 40 ایسے 45 ایسے اس کا جو حب ہے وائر کا جو حب کہہ دیتے ہیں جہاں سے انپوٹ آتا ہے وائر کا سارا تو جہاں تو رائیپور انپوٹ ہے جہاں درگاپور ایسے ہر سٹی میں ایزلی ایویلی بیل ہوتی ہے وائر کوئی بھی سٹی ہے شوٹے سے شوٹے سٹی میں بھی وائر پول سیلر سے آپ بائی کر سکتے ہو لیکن اگر درگاپور یا درگاپور سے وائر لوگے تو آپ کو بہت سستہ پڑے گا تو وہ پروپسی میٹ اگر 40 سے 45 روپیس میکر وائر مل رہا ہے تو اس کی ساری جو پڈکشن کاؤسٹ آئے گی سارے ایکسپنس ڈال کر تو وہ آپ کی میکسیم 4 سے 5 روپے آئے گی اگر آپ 45 روپیس بھی وائر لے رہے ہو تو 50 میں ریڈی ہو جائے گا اس کو آپ 65 روپیس میں سیل کر سکتے ہو تو جو یہ آپ کا پر کیجی کے پیشے پروپیٹ آگئے 10 سے 15 روپے پروپیٹ آگئے ایک مشین کی پڈکشن 150 کیجی ایک گھنٹے کی پڈکشن ہے تو اگر آپ اس کو دس گھنٹے بھی چلا رہے ہو تو 1500 کیجی آپ کی اس کی دس گھنٹے کی پڈکشن ہو گئی تو آپ 1500 کیجی کو آپ 15 سے یا 10 سے ملٹیپلائے کر لو تو آپ کی ایک دن کے 10 روپے بھی میریمم پروپیٹ لگاؤ تو 15000 پر یہ آپ کا ڈیلی کا پروپیٹ ہو جائے گا مشین سے اگر آپ چھوٹی مشین بھی لگا رہے ہو بڑی بھی لگا رہے ہو تو اسی صاحب سے آپ کا پروپیٹ بھی بڑھ جائے گا اس کی ڈبانڈ اتنی ہے آپ صاحب لگا سکتے ہو اگر یہ 1500 کیجی آپ کا ایک دن کی پڈکشن دے رہی ہے مشین تو آپ یہ چار انچی کی مشین ہے ہائیوی جوٹی مشین ہے ہائی سپیڈ مشین ہے یہ اگر 1500 کیجی اس کی ڈیلی کی پڈکشن ہے تو سمجھو یہ 30 اگر یہ 50 کیجی کا ایک کٹا بنتا ہے بوری جس کو کہتے ہو آپ بوری میں کٹے میں اس میں 50 کیجی ڈالتے ہیں تو اس میں اگر آپ 1500 کیجی اس کی پڈکشن آ رہی ہے تو 30 بوری ہوئی ڈیلی کی اگر آپ جیسے 50 کیجی کی بوری بن رہی ہے تو 1500 کیجی کے ساپ سے آپ کی 30 بوری بنتی ہیں ڈیلی کی تو جو ہولسیلر ہوتے ہیں کوئی بھی ہارڈویر شاپ بھی ہو منیمم چھوٹے سے چھوٹا ہارڈویر شاپ وہ بھی ڈیلی کی 20-30 بوری رام سے بیج دیتا ہے تو آپ کے پاس جو ہولسیلر ہوتے ہیں وہ کافی مال کٹھا تھاتے ہیں وہ 20-30 مال کٹھا تھا لیتے ہیں 20 تن ہوتا ہے 20,000 کیجی تو اگر آپ 20 مشین بھی 10 مشین بھی لگا رہے ہو تو وہ بھی آپ کو پردکشن کم پڑے گی کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت رہتی ہے کچھ بھی جوڑنا ہے کہیں بھی کچھ لگانا ہے تو وائر نیز کی جور پر پڑتی پڑتی ہے ہمارے پاس اور بھی کافی ٹائپ کی مشین اسی کے ریلیٹیڈ آپ اور بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ سکریوب نانے کی مشین لگا سکتے ہیں جس کو ڈرائیوال سکریوب بولتے ہو جیپسن سکریوب بولتے ہو چیٹ میٹل ہو گیا کچھ بھی ٹائپ کا ساری مشین ملیں گے آپ کو میں آپ کو دکھاتا ہوں ماری ساری خود کی منفیکٹرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ادھر دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ مارا چیمبلنگ ایریا ہے یہاں پہ ماری ساری خود کی منفیکٹرنگ ہے اور میں دکھاتا ہوں کو پیشے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماری پوری ہمارا یہ جو فیکٹری ہے امدی سار میں ہے نانک نام مشینری کمپنی اور سکھراج مشینری کمپنی ہمارے یہ دو نام ہیں اسی نام پہ اگر آپ مشین بوکنگ کروا اسی نام پہ کروا دیکھ ماری فیکٹری امدی سار میں ہے پلات نمبر 52 old focal point اگر آپ مشین بائی کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے نمبر پہ call کریں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ماری فیکٹری یہاں پہ بھی سارے مشین بن رہی ہیں اب دیکھ سکتے ہیں سارے انفیکٹنگ یونٹ ہمارا یہاں پر ہماری جو مشین ہیں all over india نہیں all over world جاتی ہیں ہمارا import export کسی کو out of country کہیں بھی مشین چاہیے تو وہاں پہ ہر جگہ مل جائے گی مشین مشین یہاں سے بن کے جائے گی آپ کی city کہیں پہ all over india جا رہی ہے all over world جا رہی ہے تو یہاں سے بن کر جہاں سے پیک ہو کر جائے گی مشین تو ہماری مشین ہیں یہ wooden box میں پیکنگ ہو کر جاتی ہے اور ویسے بھی چلے جاتی ہے اگر شیئر transport میں جا رہی تو wooden box میں پیکنگ ہوئے گا اگر ایک گاڑی میں آپ ہی کا اسمان جا رہا ہے تو ویسے پیکنگ ہو کر جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ready stock مشین ہے یہ بھی جتنی مشین پڑی ہیں ready order کی پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس کافی ٹائپ کی مشین ہیں ان کے related wire کے related paper کے related disposable item کوئی food item کوئی inquiry ڈالو آپ کوئی سمجھے کوٹیشن مل جائے گی یہ اگر مشین کے پاس بجٹ نہیں ہے مشین لگانے جا تو آپ کوئی low investment میں business کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہمیں call کرو کوئی بھی problem میں ہمیں phone کرو ہم آپ کوئی کسی کا budget نہیں ہے تو آپ bank کے loan کرو ہم آپ کو quotation provide کرائیں گے مشین کی quotation جو bank میں لگتی ہے وہ ہم کو quotation دیں گے آپ bank میں submit کرو bank loan approve کردے گی اور business شروع کر سکتے اس کو اور بھی government نے کافی schemes نکالی ہوئی ہیں اس کے related کہ آپ کوئی business شروع کرنا چاہتا ہے دیو کو دیو دیار ہو گیا MSME ہو گیا اس کے related business شروع کر سکتے ہیں تو آج کے سمعے میں نوکری سے ہٹ کر بزنس کی طرف جاؤ گے تو بہت بڑی ہے کیونکہ سرکار نے بہت آج کے سمعے میں بہت لوگوں کو بناوا دیا ہوا ہے بزنس شروع کرنے کے لئے بہت سرکار نے بہت schemes نکالی ہیں تو آپ سکیم کا لاب اٹھاتے ہوئے بزنس شروع کریں تو آپ نے دوستو آپ کو اس بزنس سے کوئی بھی information چاہیے تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں دوستو اس وڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ